بول ٹی وی کی طرف سے میرا دس لاکھ روپیہ اور ایک ٹیوٹو کرولا زیرو میٹر افلائیڈ فار انہام نکلا ہے ما شاءاللہ میں تو امیر ہو گیا اب دکان پہ نہیں بیٹھنا پڑے گا بڑا کربار کریں گے بڑا بزنس کریں گے تو بھئی ہوئے یوں کہ شاید آپ کے پاس بھی ایسی کوکال آئی ہو یا آپ کے پاس وارڈ ساپ پہ ایسا کوئی میسیج آیا ہو میرے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوئے ہے کہ وارڈ ساپ کے اوپر میں نے میسیج دیکھا اللہ کون نہیں نیا نمبر اس نے وارڈ ساپ کیا جی اس کے اوپر جو ہے فوٹو لگا ہوا ہے اس کو پر لکھا ہوا ہے بول والوں کا جو ہے منوگرام بھی لگا ہوا ہے اور سارا کچھ ٹی وی کی طرف سے جی گیم شو ہے گیم شو کی طرف سے آپ کا دس لاکھ روپیہ انہام نکلا ہے اور ایک ٹویٹو کرولا اپلائیڈ فار گاڑی آپ کے انہام نکلی ہے اس میں خود اس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے میرے انہام نکلایا میں نے تو پارٹیسپینڈ بھی نہیں کیا تھا اس میں حصہ بھی نہیں لیا تھا وہ خود ہی اس کا جواب دے رہا ہے جی سعودی عرب اور بہرین اور دبائی کی طرف سے مل کر جائے غریب عوام کے لیے یہ کیے گیا ہے تو اس میں اتنے انہام نکلے ہیں اتنے لوگوں کے یہ نکلے ہیں اتنے لوگوں کے وہ انہام نکلے ہیں تو بھائی یہ بالکل فیک ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بول نیوز والوں نے خود جو ہے اس کا دیا ہے اور انہوں نے خود اس کی تردید کیا ہے کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے جس کا اوپر نام لکھا ہوا ہے سید علی رضا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید پکڑا بھی گیا ہے یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے پہلے بھی یوٹیوب کے اوپر جو ہے اس کے بارے میں ویڈیوز آ چکی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ لیں اور یہ جو آج کل تو بہت جو ہے ٹرینڈ چلا ہوا ہے فرار لگانے کا کسی کو میسج کر دیتے ہیں جی آپ کا جو بارہ آزار عمران خان کی طرف سے آ رہا ہے آپ کو وہ ملا نہیں ملا تو آپ جو ہے ہمیں بتائیں یا کسی کو یہ میسج کر دیتے ہیں اس کے نمبر پر ویڈیوز بنانے کے لیے یہ آپ کے نمبر پر کوڈ آیا ہوئے ہے بارہ آزار کا وہ آپ کوڈ ہمیں بتائیں تو آپ کو بارہ آزار سینڈ کر دیا جائے گا میں ادر دکان پر بیٹھا ہوتا ہوں میرے پاس بہت سارے دوستہ سے آتے ہیں یار یہ نکالو یہ ہمارا میسج آیا ہوئے تو پیسے نکال کے دو دو برہ مربانی ہے میں جب میں دیکھتا ہوں تو وہ وٹس اپ کا کوڈ ہوتا ہے انجان لوگوں کے جو لوگ اس بات سے جانے ہیں واقف نہیں ہیں ان کے ساتھ یہ دوکھت ہی کرتے ہیں کہ ان کے نمبر پر وٹس اپ کا کوڈ بھیج دیتے ہیں ان کے نمبر پر وٹس اپ بنا لیتے ہیں ان سے کوڈ پوچھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کو بارہ ہزار روپے آئے یا کچھ بھی تو بھئی ایسا کچھ بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہوئی ہے اتنے مشکل حالات سے جو ہمارا ملک گزر رہا ہے تو ان مشکل حالات میں کون ہے جو اتنے لاکھوں روپے اور گاڑیاں جو ہے فریع میں کسی کو دے گا تو یہ سب جو ہے یہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب اپنے اپنے یہ برنے کے لیے اپنے بینک اکاونٹ برنے کے لیے آپ کے ساتھ فراد کیا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس فون نمبر پہ کوئی کہا لاتی ہے یا آپ کو ورڈس اپ پہ کوئی میسج کرتا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کے بارہ ہزار آ رہے ہیں یا کوئی لاکھوں میں نام نکلا ہے یا جی تو پاکستان کا نام لیتا ہے بول نیوز کا نام لیتا ہے یا کسی بھی سکیم کا نام لیتا ہے تو برائے مربانی جو بھی آپ کے پاس میسج آیا ہو یا جس نمبر پہ آپ کو رابطہ کرنے کا کہا گیا ہو تو سب سے پہلے آپ کسی پڑے لکھی آدمی کے ساتھ مشورہ کریں اس کو یہ بتائیں کہ بھئی یہ ایسے ایسے میسج آیا ہے ایسے ایسے رابطہ کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ دیں گے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے تو وہ آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے کہ یہ کان سے ہوگا کان سے نہیں ہوگا اور اگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو وہ آپ کو تسلی دیں گے اور اس پر آپ یقین کر لیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ تو ہمارے پیسے کھانے کے چکر میں ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے نہیں نہیں میرا تو لاکھوں کا انام نکلا ہوگا چیک تو کرتے ہیں وہ چیک کرنے کے لئے لاکھوں آپ کو کہاں ملیں گے جب نہ ان کے پاس ہیں نہ جنہوں نے دینے ہیں تو وہ جو ہے آپ کے ساتھ لوڈ کرواتے ہیں اتنا لوڈ کر دو اتنا خرچہ بھیج دو پھر ہم آپ کے پیسے بھیجیں گے جو چار پانچ سو ہزار آپ کے پاس ہوتا ہے وہ بھی لے لیتے ہیں پھر آپ پرشان رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کیسے ہو گیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے ویسے تو بھائی میرا یہی مشورہ ہے کہ کوئی بھی ایسی کال آپ کو آتی ہے ایسا میسے جاتا ہے تو اس سے پرہیز کریں اس کو بالکل اگنور کر دیں کہ ایسا نہیں ہے اگر خام خواب کو تسلی کرنی ہے تو کسی اچھے آدمی کے ساتھ جو جانتا ہے اس بات کو اسے مشورہ کر کے کریں سلام علیکہ